و تلاوت القرآن دو کام کرو کسرت سے موت کو یاد رکھو یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے یہ ہم سب کے سب دماغ انسان آدم سے لے کر اور تا قیام قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی اور پوچھا گئے یاد ہے لہذا یہ تذکرہ ہے یہ یاد دہانی ہے تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معارفت بھی موجود ہے آج دے ویڈیو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب دی جی دے ویچے لائف چینجنگ بیان دسیا جا رہا ہے جو ڈنیا گلہ آہو اپنے لائف دے ویچے ایمپلیمنٹ کر ساکتے ہیں تے ایک ودیا لائف آپ جی ساکتے ہیں چنگیاں گلہ آہو اپنے سون ساکتے ہیں تے انہوں اپلائی کر سکتے ہیں اپنے سندگی دے ویچے چاہے پھر او بندہ جی دی اپنے گل سون رہے ہیں وہ کسی بھی ترم تو بلاؤں کردہ ہوگی وہ میٹر نہیں کردہ سو جی دے ویڈیو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونوالی ہے میرے نال دیکھو پوری ویڈیو تے چینل کرلو اپنا سبسکرائب پنجابی ٹیل ٹی وی آج ہو اللہ انہا تذکرہ یہ نفس بہت اہم ہے تذکرہ ذکرہ تذکیر فذکد بالقرآن کیا معنی ہے اس کے یاد دہانی صحیح ترین ترجمہ ہے یاد دہانی ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا نئی بات سکھانا ایک ہے یاد دہانی اسے ایک چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا یاد کرانا یاد کرانا اچھا جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا آپ نے اسے بہت سمحال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا اب سال ہا سال ہو گئے نہ دوست سے ملاقات نہ وہ یاد اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں یا ڈیفنیٹلی صحیح اس لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو آہ کیا بات ہے اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے پوٹنشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے یہ جو روح جو ہمارے قلب کی بس کا نقید ہے اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے اللہ کی محبت بھی ہے البتہ زہول کے پردے پڑ گئے ہیں بھول اور نسیان تاری ہو گیا ہے ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں لہٰذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتمہ اور پرماتمہ آتمہ اور پرماتمہ کا تو تعلق بہت گہرا ہے ابتداء میں بنا دی گئی تھی ارواح جب ہم سب کے سب دمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیام قیام جو انسان آئے گا دنیا میں ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی ہے اور پوچھا گئے یاد ہے لہذا یہ تذکرہ ہے یہ یاد دہانی ہے تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت بھی موجود ہے اللہ کی محبت بھی موجود ہے لیکن ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا حضور نے فرمایا ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے پوچھا گیا فماد جلاوہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہم کالش کرتے ہیں سیکل کرتے ہیں وہ پھر چبک اٹھتے ہیں تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے دو چیزیں فرمائیں کسرت و ذکری الموت و تلاوت القرآن دو کام کرو کسرت سے موت کو یاد رکھو یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انمت دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ یہ دنیا تمہارے لئے بنائے گئے یہ تم آخرت کے لئے بنائے گئے اس لئے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کاننک غریب انہ عابد سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یہ اجنبی ہو اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار انما مسلی میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سستانے کے لئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر وہ اس کا گھر تو نہیں ہے اس کی منزل نہیں ہے پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے اپنے راستہ لیتا ہے یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے اب اس کے بعد جو الفاظ آئیں یہ جو قرآن ہے جو تذکرہ ہے یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے فی صحف مکرنمت ان بڑے باعزت مرفوعت ان متحرت ان مرفوع بلند اور انتہائی باٹ بے عیدی سفرد یہ کن کے ہاتھوں میں ہے لکھنے والے وہ فرشتے بے عیدی سفرد کرام برانہ جو نیاد معزت ہے بہت مفادار ہے اللہ کے یعنی اصل قرآن کہاں ہے لوحے محفوظ میں ہے اصل قرآن کہاں ہے ابھی اگلی آپ جو پڑھیں گے ہم کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے اصل قرآن کہاں ہے وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُّ عَظِيمِ یہ تو اس امم الكتاب میں جو ہمارے پاس ہے بہت بلند ہے اور بہت عظمت بات ہے آج دی بڑیو دیو چھپاں نو اینہ نے سمجھایا کہ جو اپنا اصل ٹکانہ نا جو اپنی اصل منزل ہے وہ اے دنیا نہیں ہے اے ایک دنیا جو ایک موم آیا ہے اے دیوچ آپ انہوں چھڑیا گیا ہے کہ آپ انہوں خودا دی بندگی کر سکیے انہوں جان سکیے انہوں پاس سکیے اے دا پیدگی ہے انہوں جان سکیے لیکن لوکی اس موم آیا دے وچی انہوں کو علج جاندے ہیں کہ آپ انہوں جو اپنی فائنل منزل ہے آپ انہوں پونا ہی پولے جاننے ہیں اے دنیا جو سکیے ہیں بہت سونیاں سکیے ہیں اے دوکٹر جا کرنا ہے انہوں نے نال بیٹھے ہوئے سکیے انہوں نے اے دا پروگرام ہویا ہے جتے انہوں نے بیٹھ کے جیدیاں یہ گلنا بات سانچیاں کیتے ہیں اے دنیا پروگرام ہونے چاہیے ہیں سارے انترماندے ہونے چاہیے ہیں جو اس طرم دے وچی گل کی کی گئی ہے وہ لوکہ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے نہ کہ کوئی ویم پر اپکھنٹ کی تے جاوے جو قرآن ہے جو ویدہ انہوں نے بیٹھے کی لکھے ہیں وہ لوکہ تک پہنچونہ چاہیے ہیں نہ کہ بیٹھ کے پرچے لکھے چمتکار کرنا چاہیے ہیں کہ ہاں بھی تو سی ہاں کرو تے ہو کرو تے آہ ہو جوگا ہے سمجھے میری گلوں ساڑے انڈیا دے وچی چل رہے ہیں چیزیں جو او دے وچی اے دن لوکہنوں اللہو بنایا جاندہ مائنڈ ریڈ کر کے جہاں ایک طرح دے کلا ہے تو ہنو پاتے ہی ہے میں کنے دے گل لگا دے ہیں سو او ساریاں چیزیں اللہ دی چل رہے ہیں اپنے چینل دے ہر روچ ایک رلیجیس ویڈیو اینڈ دو جی ایک اینٹیٹینمنٹ فنی جو نولیج علی ویڈیو اپلوڈ ہوندی ہے دو ویڈیوز اپلوڈ ہوندی ہیں چینل کھول کے چیک ضرور کر لیا کرو تو ہاں جو او نالی ویڈیوز تے دیکھ سکو سو ڈاکٹر جا کر نا ایک ساہب دیاں ہورو بھی ویڈیوز کافی ساری دیکھیں ہیں علی مرزا صاحب دیاں ویڈیوز دیکھیں ہیں سو جیڑے کوئی ادھان دے سکولرز تو انہوں لگتا ہے کہ بھی یہ بلکل بھدیا نے پرفیکٹ نے انہوں دیاں میں نے توسی ویڈیوز پی سکتے ہیں اپنے اپنے چینل تے سون سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تے ویچار وٹاندرے کر سکتے ہیں کیونکہ اٹھ دا اینڈ اپنے سارے انسان ٹھیک ہے تے انسانیت دے تے دیکھو جو ایک سکھ مسلم پاہی چاہرہا جا سکھ ہندو پاہی چاہرہا جا ہندو مسلم پاہی چاہرہا ہمیسے اس چیز نو جڑا ودا ہوندھی کوشش کتے ہیں ناکہ کٹا ہوندھی کئی وار ویڈیوز دے کوئی ادھان دی گھالوں دیا جیدنال کسی کمیونٹی نو ٹھے سپاہن چاہن دیا پر میرا کوئی مطلب نہیں ہوندھا کمیونٹی نو ٹھے سپاہن چاہن دا ٹھیک ہے لیکن جو ویڈیوز دے کمیان لگتے ہیں وہ سارے ترمادی پیچے برابر ہی لگ باگ چل رہے ہیں سو انہوں دور کرنا تے ایک لوکانو سدھی رہا تے پونا بس آہی اپنا جو ایک تیچہ کیا ساکتے ہیں تے باکی جو تو انہوں ویڈیوز دے کمیان لگتے ہیں میں انہوں کمنٹ کر کے دازدیا کرو انہوں جے کر تو ہون پاہن میں لگتے ہیں بنا ہون پاہنے کے بدانے کے دازدیا 때 کہ نو ٹھے میں لگتے ہیں کہ واکتے ہیں مے superfic ніرے اور بے لگتہ ہیں جب آپ نے چھت گھائی جاؤں کوئی فائدہ نہیں گا صرف آپ نے پتا ہے ملو میں نے پتا ہے میرے رب نے پتا ہے اس طرح تو آپ نے پتا ہے تو خدا آپ نے پتا ہے کہ کی صحیح ہے کی غلطہ ہے آپ نے این فعال دے وقت انرژی ویسٹ کرنے دے جائے چنگیاں چیزیں والے جڑا تیان دے جڑا چاہی دے جڑا ایک ودیا سنسار آپ نے پتا ہے جیدے ویچے سارے خوشی خوشی رہن سارے درماندے لوگ دیکھو پھر میں مطلب وہ میٹر نہیں کردہ ہوں دا کہ اسی کیسے درم تو کوئی چنگی گھال سیکھ لے ہو میں اسلام تو بہت چنگیاں کرنا سکھی ہیں بہت چنگیاں کرنا اپنے ہون تک دے سات سال لاندے اس یوٹیوب کریئر دے وچے اسلام تو میں بہت چنگیاں کرنا سکھی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ جیادہ تر اسلامیک ویڈیو سے بنونے ہیں تاں کر کے میں اسلام دی گھال لگا رہے ہیں آدر وائز میں ہندوزم دیاں کافی ساریاں پوڈکاسٹ بوکس تو وہ دے بھی میں پڑھ دا رہنا سنوڈ دا رہنا تو وہ دے بہت چنگیاں گھلنا سنوڈنو ملتے ہیں پر پروبلم ہو ہی ہے کہ جڑے کچھ لوگ اندے ہیں اپنے سیلفشنیس دے لینا وہ اس چیزنو چینج کردے ہیں جیدے کر کے وہ بات بھی بات جاندہ چلو وہ لگ گھلنا پر مزا ہے دے ویڈیو دیکھ کے تو ہنو کی طرف لگا کمنٹ کر کے دوسیو مل دیں گے زور ویڈیو چھ ساتھ سی ریکھا